پاکستان 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 میں ہوں آپ کے ساتھ نرندر سنگھ ڈھاپور آٹھ سال کی بچی کا ساموہیت بلتکار کر کے اس کی آنکھ فوڈ دینے کے معاملے کو لے کر آیا جمع میں راشتری بجرنگل کی طرف سے یہاں پر پروٹیش کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع کے بستانٹ سے سوقت کی لائف تصویر یہاں پر اس وقت راشتری بجرنگل جو ہوا یہاں پر پروٹشٹ کر رہا ہے اور پاکستان میں آج سال کی بچی کا ساموئی ہی کبھرتکار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں فور دی گئے اس بیٹ جارہنگ میں ایک یوکتی کو جو ہاں وہ زندہ جلا دیا گیا اسی معاملے کو لے کر آیا جمعو میں جو ہاں وہ راشتہ پروٹشٹ کر رہا ہے پاکستان کے جہادیوں کو فرانسی دو اس طرح کے نعرے یہاں پر لگایا جا رہے ہیں جارخند کی سرکار کے خلاف یہاں پر نعرے واجی جو آپ کو کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں ایک معصوم سے آٹھ سال کی ہندو بچی کے ساتھ پہلے تو ساموئی بلدکار کیا گیا خبر بہت حران کر دینے والی اس وقت سامنا ہے جب ایک ہندو بچی جو کی پاکستان میں آٹھ سال کی اس کی عمر تھی اور اس کے ساموئی بلدکار کرنے کے بعد اس کے آنکھیں فورد دی گئی اور وہی جارخند میں ایک بچی کو زندہ جلا دیا گیا آج اسی کو لے کر راشتہ بجرنگل جو ہاں وہ جمعو میں سڑکوں پر آئے پاکستان جہادیوں کو فانسی دو اس طرح کے نعرے یہاں پر لگایا جا رہے ہیں سکتے ہیں کہ پاکستان کا پتلہ یہاں پر لائے گیا اور پتلے کو آگ لگا کر یہ بسہ یہاں پر جو ہاں وہ ظاہر کہہ جائے گا پاکستان کے جہادیوں کو فانسی دینے کی اپیل یہاں پر راشتہ بجرنگل کے لوگ یہاں پر کر رہے ہیں پاکستان جو اس طرح کی گندیوہ گنونی حرکتوں کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں مرہا ہے ایک اور پھر سے پاکستان میں آر سال کے ہندو بچی کا ساموہی بلدکار کرنے کے بعد اس کو جو ہوا آنکھیں اس کے جلا دی آنکھیں جو ہوا اس کی فورد دی گئی اسی پرکار سے ہی جارکنٹ کے اندر دو شہرک کے دو یوکوں نے جس پرکار سے ایک یوکی کو جندہ جلانی کی کوئی جندہ جلا دیا جس نے پاکستان مرتی ہو گئی ان کے اشارے بھی یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور یہتنے بھی یہ جہادی ہیں یہ پاکستان کی مانستہ والے جو ہیں یہ لوگ ہیں اور ان کو کڑی سے کڑی سجا دینی چاہیے جارکنٹ سرکار نے ابھی تک ان کو فانسی میں لٹکا دینا چاہیے تھا لیکن ابھی تک ان کو جیل کے اندر سراکوں کے پیچھے رکھا ہے کس لیے رکھا ہے ایسی مانستہ والے لوگوں کا آج کی ڈیڑھ میں ہم اپنے بچوں کو جوا پڑھنے کے لیے سکول نہیں بھی سکتا ہے کہیں بیج نہیں سکتا کے لیے بچیاں ہماری جو ہیں وہ سرکشد نہیں ہیں پورے دیش کے اندر ہندو مر رہا ہے جو لگا تار ہندو کو ٹارگٹ کیے جا رہا ہے دیکھیں ہم پہلے بھی چلاتے ہیں سرکوں پر رہے ہیں کہ اندر سرکار کو جگانے کا کام کرتے رہے ہیں کہ ہندو کو سرکشد کرنے کا کام جو ہے وہ کیا جائے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ سبی کو معلوم ہے کہ پہلے ہندو کی کیا ستی تھی اور آج ہندو کی ستی میں ہے وہاں پر ہندو لگا تار مالا جا رہا ہے پرطاریت کیا جا رہا ہے چاہے وہ سکر کمیونٹی ہو چاہے وہ ہندو ہو کس پرکار سے یوتیوں کو جبردستی اٹھا کر ان کا درمن پرورٹن کروا کر جبردن نکاح کروانے کا کام یہ پاکستان میں لگا تار جا رہی ہے اور ہماری کیندہ سرکار جو ہے وہ ابھی تک سوئی ہوئی ہے اور جو ہندو کے آواز اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے لگا تار ہندو جو ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ابھی تیلگانہ کے اندر بھی راجہ جو سب سے بڑا ہندو نیتا اور اس کو بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے کیونکہ کوئی ہندو کے آواز اٹھانے والا نہ رہے یہ سرکار کی سوچ ہمیں نظر آ رہی ہے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کیندہ سرکار سے کہ جارکھنڈ سرکار کے اوپر دوا بنائیں کہ ان لوگوں کو فاسٹ ریک کے اوپر فانسی کی سجادی جائے اور پاکستان کے رائی دودھ کو جلد سے جلد بلا کر وہ ان کے جو ہے بیروت شاہ جائے تاکہ پاکستان کے اندر ہندو سیف ہو کہیں بھی ہندو سیف نہیں ہے چاہے وہ بانگلہ دیش ہو آفگانستان ہو پاکستان ہو لگا تار ہندو مارا جا رہا ہر جگہ اور کیندہ سرکار کا نہ کوئی بیان آتا ہے نہ اس کے اوپر کیندہ سرکار کوئی بات کرتی ہے تو ہم کیندہ سرکار کو جگانے کا کام کر رہے ہیں اور ہندو کی سرکشہ کا جمعہ ہم لیتے ہیں اگر اس پرکار سے تو ہماری یہاں پر گڑنا ہے ہوئی تو دیکھیں اگر بانگلہ دیشی یہاں پر کیندہ سرکار جوائی بنا کر رکھ سکتی ہے اور وہ یہاں پر کھولی چھوٹ کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں تو ہندو جو وہاں کے وشند ہیں پاکستان کے اور پر مارے جا رہے ہیں لیکن سرکار جو ہے اس کے اوپر کہیں بھی ان کو سرکشت کرنے کا کام نہیں کر رہی یہاں پر جتا رہا ہے بیٹی بڑھاؤ بیٹی بڑھاؤ وہیں چار گھن کے اندر سے اس پرکان سے آپ نے سنا کے راشتر بجرنگل کے لوگ جو ہاں وہ اس پرے معاملے کو لے کر نرازگی یہاں پر جتا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیشے کس طرح کا گصہ جو ہاں وہ راشتر بجرنگل کے لوگوں میں یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں ایک ہندو بچی کی جو ہاں وہ 8 سال کی یہ بچی تھی جس کی جو ہاں وہ سب سے پہلے سلاموہی بلدکار کیا گیا اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کے آنکھیں جو ہاں وہ خور دی گئی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پوتلا جو ہاں وہ فوکا جا رہا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوتلا فوکر یہاں پر گصہ جو ہاں وہ ظاہر کیا جا رہا ہے یہ لائف تصورت یہاں پر راکش بجرنگی جی رکی راشتر بجرنگل سے انہوں نے ایک بہت بڑا پروٹسٹ یہاں پر کیا ہے اور پاکستان میں ایک آٹھ سال کی معصوم سی ہندو بچی کا ساموہی بلدکار کرنے کے بعد اس کے آنکھیں فوڑی گئی اور اسی سلسلے میں جو جارخنڈ میں ایک یوبتی کو جو ہاں وہ زندہ جلائے گیا آج اسی کو لے کر جمہو میں بجرنگل کا جو ہاں گصہ یہاں پر فوٹا ہے اور جل سے جل پاکستان کے ان جہادیوں کے خلاف سکت سجا سنانے کی اپیل یہاں پر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان جہادیوں کو فانسی پر لڑکایا جائے تاکہ پاکستان میں ہندو جو ہوا اپنے آپ کو سیف محسوس کر سکیں آپ لوگ اپنی رائے کمٹ وقتوں ضرور دیں فلال جمہو پروتن کے لیے مجھے دیجئے اجازت نمشکار جہن